آپ سبی کو میرا نمش کا میرا نام ہے تیشور اور آپ دیکھ رہے ہیں میری لائف آفٹر ریٹائن آج میں جا رہا ہوں دیوگر سے بیس کلومیٹر دور ترکوٹو کی پہاڑیوں میں اور اس کے بعد میں جاؤں ہوں اور تپون مہادیم کے دشن کریں اس سفر میں میرے ساتھ ہیں میرے دوست آئیے آپ کون سے ملو آتا ہوں اس سفر میں میرے ساتھ ہیں میرے بچپن کے ساتھ ہی میرے دوست سرندر کمار مشرہ جی دنشام دازی آپ ہے شریف کنی یا لائفا جائے شریرہ دہی یہ ہے دیوگر سے بیس کلومیٹر دور ترکوٹ کی پہاڑیوں دور سے دیکھنے پر کتنا سندر دکھائے دے رہی ہیں یہاں پر ایک پراشن شیب مندر ہے جس کے درشن کرنے ہم آئے ہیں جو پر پر پیسٹر پرپشک شیب مندر جانے کا رفت آئیے چلتے ہیں ہمارچے پر ہیں ترکٹ جو کی دیوگر سے 20 کلومیٹر کی دوری پر ہے یہاں پر تین پاڑیاں ہیں آئیے آپ بھی میسہ چلے اور یہاں کو دیکھئے اس پروت اس سب سے انوکھی عرضی بات مجھے یہ لکھیں ہاں پہ بڑی بڑی چٹانیں ہیں جو کیا عام طور پر کمی دیکھنے کو ملتی ہیں مَتER جو کٹ کمی دیکھنے کو شکوا کرنے پہنجی مَاں روست مَاں یہ آگیا ہے اللہم پڑ پڑ پستید پراشی اسے مندر پر آ چکے ہیں یہ یہاں کا پروزدہ اندر آنے پر کچھ پٹنے ہی چٹاریں کیا ہے والeki اپنے یہ 찍 filme سمچ کچھ بتائیے پڑھیں گے یہ بابا ترکوٹی ناتھ ہے پریٹک بینہ بہت دوزوز سے گھوننے کے لیے بابا کو پرچران چھونے کے لیے درسن کرنے کے لیے آتا ہے یہ مانو بھڑ جگ سادھنا پرابت ہے راوان کا ہی ہے جس میں بابا بیناتھ اٹھا کے لنکا راوان لے جانے کے لیخشہ کیے تھے پروز سے آکر کے ہر جگ سادھنا پرابت ہے پر وہ ہمارے ساتھ پھر دوبارہ پنو اب لنکا چلیے لیکن وہاں برمبہ بشنوں مائش تینوں مل کے رکھوائے تھے بابا ہردائی پیٹو اور وہی برمبہ بشنوں مائش سار اسی پرکوٹی ناتھ گھوپے میں پرگڑ دیے یہ راوان کا مانو بہر جگ سادھنا پرابت ہے دوبارہ اسٹھاپیت کر کے پروز لے جانے کے لیخشت کیے تھے اسی کے لیے اس کے نام پرکوٹ پروت ہے تین پہاڑیاں برمبہ بشنوں مائش اسی پروت سے بابا بیناتھ بابا باسوکناتھ کو بلپتر ارپن ہوتا ہے بابا کا یہی سے کھا جانا جاتے ہیں بابا کا اور یہ سامنے میں جو جھرنا جو دیکھ رہے ہیں سامنے میں جو جھرنا دیکھ رہے ہیں امریت ہے یہ یہ کتنا ہجمی ہو کتنا روک بیاد ہو بہت دور دور سے ڈاکٹر سب سے ریجرٹ کیا ہوا یہاں پیسے لیہاں سے بابا سے ٹھیک ہوتے ہیں بابا جی پہا ہی اس میں مال پیتے کتنا بھی کچڑا اچھڑا رہو پندرہ دین دس دن پیجے اور یہ فائدہ دیجے اور یہ امریت سمان پیجے اور وہ بہت فائدہ لائے کرنے یہ گومنگ سے جت دیکھ رہے ہیں بابا کو پر دیکھیں ایک مہنا بیشاک میں بابا کو پر جل گرتا ہے سب سے کب لوگ گھڑا لگاتے ہیں لگاتے ہیں گھڑا لیکن یہ گھڑا بابا کو نہیں چاہیے یہ گوموک سے روپی بابا کو پراکیتی کی پانی جل گہ اور وہ سی بابا لے کر کبھی سب کو منو کامنا پورتی کرتے ہیں بابا یہ بہت جاگری debate بابا چکتے ہیں یہ بابا چکتے ہیں یہ بابا یہ بابا موسیقی 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 جنگی میں پہلی بار اتنی بڑی بڑی چٹانے دیکھنے ہیں آپ کہاں پہ آئے بھی ہے یہ کہاں پہ آئے بیہار میں پڑتا ہے یہاں پہ آپ درشن کرنے آئے آپ جائیں گے کی کر کے آچھو کے جائیں گے اس میں پہلا ہے یہاں پہ آپ درشن کر لیتے ہیں چلو ٹھیک اس کے بعد آپ بابا کرو چلو ٹھیک جائیں گے یہ ہے یہاں کا مکھ مندے جیسے ابھی تھوڑ دیے پہلے پہ جائیں جیسے بات ہوتی جنہوں نے ہمیں یہاں کے بارے میں پورائی کی حض بتا رہا اب ہم ترکل پرور کے کے اوپر چڑھنے کے کوشش کر رہے ہیں دیکھیں ہم کہاں تک جا پاتے ہیں دونوں تب چٹانے ہی چٹانے بڑی بڑی چٹانے اس کے بیش میں سے چھو اوکے چلنا پہا رہا ہے چٹانے کتنی عجیب شیپ میں پڑی ہیں اس کے سکل کتنی عجیب سی لگ رہی ہے کیا ہوں گیا تو اب ہمیں جرشن کر لے ہیں ہم اب آپ نیچے کی طرف جا رہے ہیں میری بڑی اکشا تھی اوپر تک جانے کی لیکن راستر جادہ ہی کچھ خراب تھا اور اکیل آتا ہے اس دے سے مجادہ اوپر نہیں کیا بہی ہی سے واپسی کر رہا ہوں گے ہے اچھا آپ آپ راست اور موسیقی 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 یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ترکوٹ پر بنا ہوا دو سال پہلے یہاں پر کوئی حادثہ ہو گیا ہو گیا تھا جس کے بعد یہ پورتے ہیں بند ہو گیا آج تا اسے دوبارہ چالوں نے کیا گیا کتنا سندر نظر آتا ہے اچھا لگتا ہے کتنا سندر دریش ہے چاہ تو چٹا نہیں چٹانے پڑی اور کتنا ایک آنٹ ہے یہاں پر سے بند ہو کافی ہے لیکن مجھے لگتا بندہ تنگ کسی کو نہیں کر رہے ہیں ترکوٹ پڑی پڑی کے نیچے جو چٹانے جو پڑی ہوئیں ان میں سب سے بڑی چٹان مجھے یہ نظر آ رہی ہے کتنی وشال چٹان ہے یہاں پہ بندر گے ہیں اسنان کر کے پورے پورے پانی کا آنند لے رہے ہیں ہمارے ہوں دکھائیے گا ہمارے 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 ہیں ہی زیادہ